یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں کٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتباد کی تحریک کرنے کا وہ میرے خلاف وہ کرنے کا تو میں نے اس دن آپ یقین کریں میں نے اللہ سے دو نفر مانکے شکریہ ادا کیا اس لیے میں نے اس لیے کیا کہ میں تنگ آ گیا تھا ساڑھے تین سال جب سے حکومت آئی ہے کل حکومت گئی پرسو حکومت گئی آج گئی ناہل ہے سیلیکٹڈ ہے تو اب جو یہ تینوں کٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے انہوں نے وہ کام کر دیا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ غلط فہمی میں پڑھ کے کہ جی شاید قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یہ پاکستانی قوم کو جانتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کسی میں سیاست تو صحیح کی نہیں ہے نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ وہ بن گیا شباز شریف ٹوکرے کا پھان لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے وہ اترا گئے انہوں نے محنت کونسی کی ہے ان کو تو باہر سے اٹھا کے سیلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا زرداری نے ایک جالی پرچا دکھا کے وہ بنیا انہوں نے محنت کب کی ہے اور فضل الرمان تیس سال سے دین کو بیچ رہا ہے انہوں نے کیا محنت کی ہے ہم یہ ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی ایک پارٹی نے گراس روک سے کھڑے ہو کے تھوڑے سے لوگوں کے کیمپین کر کے عوام میں جا کے محنت کر کے مارے کھا کے مشکلیں دیکھ کے ہم یہاں پہنچیں یہ کبھی بھی مارے مقابلہ نہیں کر سکتے اور عوام کی ایک چیزیں سمجھ جائے لوگ مشکل وقت عالم مہنگائی اس کے اندر لوگ مشکل میں تو ہیں لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوگی ہے کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں لوگ ان تین چیروں کی کرپشن بھول چکے ہیں یہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں اور یہ کپتان کی ٹریپ میں آگئے ہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دوزہ تیس کی الیکشن بھی گئی موسیقی